دوستو اگر آپ یو ای سے انڈیا میں گولڈ کو امپورٹ کرنا چاہتے ہیں یا پھر گولڈ کا بجنس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کون سا لیگل لاستا ہے جس کے تحت آپ یو ای سے بہت سستے داموں میں پیور گولڈ کو کھرید سکیں اور انڈیا میں اس کو مہنگے داموں پر بینج کر لاکھوں روپہ مہینہ کما سکیں گولڈ اس مگلر کس کو کہتے ہیں جنرل کے اس میں آپ کتنا گولڈ امپورٹ کر سکتے ہیں یا پھر یو ای سے انڈیا لاسکتے ہیں ان سب ہی سوالوں کو جب آپ جاننے کے لیے پلیز اس ویڈیو کو لاسک دیکھتے رہیے میرا نام ہے اشرف آپ دیکھ رہے ہیں جی سی سی ہیلپ لیٹس گئی شٹارٹڈ دوستو گولڈ میں بیجنس کرنے والے لوگ دو طریقے کے ہوتے ہیں ایک تو وہ جو گولڈ کو کھریتے ہیں اور اس کو انڈیا میں امپورٹ کرنے کے سارے لیگر ڈاکومنٹ سبمیٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کو جی ایش ٹی ویٹ وغیرہ سارے ٹیکس پے کرتے ہیں دوسرے وہ جو گولڈ کو کھریتے تو ہیں لیکن کسی بھی طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بینہ ٹیکس پے کیے ہی انڈیا میں امپورٹ کر لیا جائے اب وہ چاہے کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے اس کو امپورٹ کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں میں جھوٹی پٹی لپیٹ کر اپنے جوتے کے اندر اپنے موزے کے اندر یا پھر کوئی بھی الیکٹرونک چیز کو کھوڑ کر گولڈ کو اس کے اندر رکھے ہر طریقے سے کوشش کی جاتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے گولڈ کو ہم انڈیا میں امپورٹ کر لیں تاکہ ہمیں گورمنٹ کو ٹیکس پیر نہ کرنا پڑے اور یہ گولڈ کے بیجنس مین گولڈ سمگلر کہلاتے ہیں اور پکڑے جانے پر ان کو اچھا خاصا فائن بھی ہوتا ہے شاید انہوں نے اتنا منافع بھی نہ کمائے ہو تو چلیئے تھوڑی سی ڈسکس کر لیتے ہیں ایک جنرل آدمی ایک ریزیڈنسی یا پھر یو اے ای میں یا پھر گلف کے کسی کنٹری میں جوب کرنے والا آدمی اس کی لیمٹیشن کتنی ہے وہ کتنا گولڈ اپنے ساتھ لے کے انڈیا جا سکتا ہے یا پھر وہ جس کو ہم امپورٹ کر رہے ہیں امپورٹ کر سکتا ہے تو اس کے لیے میں نے ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا اور فیلال میں یہاں پر آپ کو سمپل بتاتا چلوں کہ جس کو ایک سال یہاں پر کام کرتے ہوئے ہو گئے ہیں وہ اگر میل ہے تو اپنے ساتھ 50,000 روپیز کا گولڈ لے کے جا سکتا ہے اور یہاں پر یہ بالکل صاف ہے کہ 50,000 روپیز میں جتنا بھی گولڈ آ سکتا ہے آپ اتنا ہی گولڈ لے کے جا سکتے ہیں یہاں doesn't matter آپ کو 10 گرام ملتا ہے یا پھر آپ کو 15 گرام ملتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہاں پر اگر کوئی فیمیل ہے وومن ہے تو اس کیس میں انڈین گورمنٹ کی طرف سے 1,000,000 روپیز کی اماؤنٹ کا گولڈ لے کے یہ ارپورٹ پر کسٹم فری میں جا سکتی ہے تو یہ جو بیجنس مین ہے جو گولڈ کا بیجنس کرنے چاہتے ہیں یہ ایک سال میں 50,000 گولڈ کا اگر بیپار کرتے ہیں تو پھر یہ بیجنس نہیں ہے اسی لئے یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک مہینے میں چکل لگاتے ہیں اور ہر مہینے اپنے ساتھ بھی کئی بار کھلا سا ہو چکا ہے اب سوال یہ آتا ہے کہ کسی بھی گولڈ سمگلر کو اگر ائرپورٹ پر پکڑا جاتا ہے تو اس کی کیا پینالٹی ہوتی ہے کیا اس کی سزا ہوتی ہے کتنا اس کو فائن ہوتا ہے کتنا اس کو ٹیکسز ائرپورٹ پر پی کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے دوستو اگر اس گولڈ کا بل ایک لیگل ڈوکومنٹ کی فارم میں سبمٹ کیا جاتا ہے کیونکہ گولڈ تو پرچیز کیا ہوتا ہے کہیں سے تو پھر اس بل کے اوپر تھرٹی سکس پرسینٹ کا کسٹم ڈیوٹی چارج لگایا جاتا ہے اور اگر اس کا کوئی بھی لیگل بل نہیں ملتا ہے تو اس کیس میں سرکار سبھی گولڈ کو جد کرتی ہے اور اس اس مگلر کو جیل بیز دیتی ہے اب اگلا اور مین کوششن ہے کہ اگر ہم گولڈ میں ایمپورٹ کرنا ہے تو کون سے لیگل بیز ہے ہم گولڈ کو انڈیا میں ایمپورٹ کریں اور کس طریقے سے ہم گولڈ میں منافع کمائے تو اس کیلئے دوستو ربی آئی کی طرف سے کچھ انٹرکشنز ہیں کچھ فورملٹیز ہیں اور کچھ ریشٹرکشنز ہیں کہ ہر ایک عام آدمی ڈائریکٹلی گولڈ کو ایمپورٹ نہیں کر سکتا اس میں سب سے پہلا سیکشن ہے کچھ بینکس کا یعنی ہر ایک بینکس کو ربی آئی نے یہ اوثریاز نہیں کیا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی گولڈ کو ایمپورٹ کرے کچھ ہی بینکس ہیں جو کی گولڈ کو ایمپورٹ کر سکتی ہیں دوسرے case میں آتا ہے گولڈ ماینفیکچرنگ یونٹس کچھ گولڈ ماینفیکچرنگ یونٹس کچھ گولڈ ماینفیکچرنگ یونٹس کو انڈیان گورنمنٹ نے پرمیشن دی ہوئے کی وہ ڈائریکٹلی گولڈ کو ایمپورٹ کر سکتی ہیں تیسرے case میں دوستو آتا ہے Public Sexy Undertaking یعنی کہ اگر Public Sexy میں کسی کو بھی گولڈ کو ایمپورٹ کرنا ہے تو وہ انڈیا کی تین کمپنی کے ساتھ ہی کولیوریٹ کر سکتا ہے اور یہاں سے ہی گولڈ کو ایمپورٹ کر سکتا ہے سب سے پہلی آتی ہے جس میں ایم ایم ٹی سی میٹل اینڈ مینرلز ٹریڈنگ کورپوریشن آف انڈیا اس کمپنی کے تحت آپ گولڈ کو انڈیا میں ایمپورٹ کر سکتے ہیں دوسرا آتا ہے ایس ٹی سی ایل یعنی کی اسٹیٹ ٹریڈنگ کارپوریشن لیمٹیڈ اور تیسری نمبر پہ آتی ہے ڈی آئی ایل یعنی کی ڈائمینڈ انڈیا لیمٹیڈ کوئی بھی ایک جنرل آدمی کوئی بھی ایک جنرل جویلرز یا پھر کوئی بھی ایک جنرل بیجنسمن اگر وہ گولڈ میں بیپار کرنا چاہتا ہے گولڈ میں بیجنس کرنا چاہتا ہے تو وہ صرف اور صرف ان تین ایم ایم ٹی سی ایش ٹی سی ایل ڈی آئی ایل کمپنی کے تحت ہی گولڈ کو انڈیا میں ایمپورٹ کر سکتا ہے اور اس کیس میں اس ایمپورٹ کرنے کے پروسیجر میں اس کو ٹوائل پوائنٹ فائی پرسنٹ ہی گولڈ کے کسٹم چارج دینے ہوں گے پہلے اس کے علاوہ تھری پرسنٹ جی ایش ٹی ریٹ بھی دینا ہوگا تو دوستو یہ تو تھا ایک سیمپل اور سیدھا پروسیجر گولڈ کو انڈیا میں ایمپورٹ کرنے کا یا پھر گولڈ کا انڈیا میں بیجنس کرنے کا اس کے علاوہ بھی دوستو اگر آپ کے دماغ میں کوئی بھی کوششن ہے آپ اسے کمنٹ بوکس میں لکھے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آتی ہے آپ اس کو لائک کر سکتے ہیں آپ اس ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں اپنے ان دوستو کے ساتھ جو دراصل گولڈ کے وارے میں کوئی بھی نولیج رکھنا چاہتے ہیں یا پھر گولڈ کا بیجنس کرنا چاہتے ہیں یا پھر گولڈ کوئی امپورٹ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی گلف کنٹری سے اگر آپ اس چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں آپ دبا سکتے ہیں بیل آئیکن کو تاکہ آگے جو ویڈیو آنے والی اس کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو نیٹ اوپک کے ذات اب تک کے لئے گوڈ بائی ٹیک کیر